بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز وی اے پی کراکری ڈسکاؤنٹ میں خوش شام دید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے سالٹ اینڈ پیپر باکس لائیں جسے آسان لفظوں میں نمکدانی بولتے ہم اور اس کے ساتھ ایک جار ہوگا جار باکس شگر پارٹ بھی بولیں گے اس سے اور اس میں آپ مختلف چیزیں ڈال سکتے ہیں سپائسیز بغیرہ ڈال سکتے ہیں اور بہت خوبصورت امپورٹڈ ورائٹی ہے یہ میٹ بائی تائیوان تائیوان کی یہ بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت ڈیزائننگ والی بہت پیارے خوبصورت سٹینڈ ہے ان کے 3 پیس 2 پیس 4 پیس مختلف ورائٹی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ آٹم پسند آئے گی اور بہت زبرز ورائٹی ہے اور زب سے زیادہ پاکستان میں استعمال ہونے والی یہ سپائسیز جار وغیرہ ہیں جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل پر سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری یعنی والی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں سب سے پہلے ہم 2 پیس ڈی بوکس کریں گے یہ 2 پیس نمکدانی 2 پیس باکس بہت خوبصورت ان کا کیب بہت زبرز ہے اس کے اوپر مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں مثلا بلیک پیپر وغیرہ مختلف چیزیں یعنی کہ اس طرح کالی مرچ دھنیا نمک وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ دیکھیں اس میں کالی مرچ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بلیک پیپر اور بہت خوبصورت کریلک ہے یہ انبریکبل ہے یہ یہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے بہت زبرز شائننگ ہے اس کی بہت خوبصورت یہ اس کے سراخ ہیں بہت زبرز سراخ ہیں اس میں سے نمک آسانی یا کوئی بھی چیز آپ ڈالیں اس میں بہت سانی سے نکل سکتی ہے اور یہ دوسری ہے اس میں ریڈ پیپر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ڈزائننگ کی گئی ہے اس کی کیپ کے اوپر سرخ مرچ کی اور بلیک مرچ کی آپ ان میں اپنے سپائسز بغیرہ ڈال سکتے ہیں یہ ٹو پیس ہے بہت اچھا اس کا بوکس ہے جار ہے اور اس کے بعد یہ ہم فور پیس ڈی بوکس کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی پیاری خوبصورت نمک دانیا ہے فور پیس میں یہ دیکھیں اس طرح اس کی اوپر ڈزائننگ ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت سوکہ دھنیا اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا سرخ مرچ پسی ہوئی ہے یعنی ہلکی سی وہ کاری مرچ اس طرح کی اس کی اوپر ڈزائننگ کی گئی ہے ڈککن کے اوپر اس کے کیپ کے اوپر پہلے جو آپ نے دیکھی ہے وہ گول تھی اور یہ چورس ہے سکیر شیپ میں آئی ہے چورس بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر ہلکی سی ڈزائننگ کی گئی ہے ہلکا سا پھول بنا ہوا ہے ہلکی سی پھول کی بیل بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت چورس اس کے اوپر کیپ آجائے گا ایر ٹائٹ کیپ ہے بہت زبدس یہ دیکھیں یہ اس طرح بند ہو جائے گا فور پیس ہے یہ اس کا سٹینڈ ہے سٹیل نسٹیس سٹیل کا بہت ہی خوبصورت سٹینڈ ہے یہ بہت اچھی اور پائدار مضبوط چیز ہے اور جو نیچے گرنے سے بھی ٹوٹتی نہیں ہے کریلک بہت ہی خوبصورت اسے کریلک بولتے ہیں فور پیس ہے اس کا سٹینڈ سٹیل نسٹیس یہ بھی چورس نمگ رانی ہے چورس سٹینڈ ہے اس کا ہینڈل والا وہ تھی زبرس آئیٹم ہے اور اس کی فور پیس کی جو پرائس تھی یہ تقریباً آپ کو نو سو روپے ساڑھے نو سو روپے ہزار پی میں ون تھاؤزن میں بارثانی مارکر سے مل جائے گی جو ٹو پیس تھی وہ تقریباً آپ کو ساڑھ ایک پانچ سو فائیو ہنڈر فیفٹی فائیو ہنڈر میں مل جائے گی اور یہ ٹری پیس میں ہے جی یہ چورس بڑا بوکس ہے جی جار سپائیسیز دوگیرہ کے لیے جار جس میں شگر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے سپائیسیز دوگیرہ کیچپ بٹر اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا خوبصورہ سٹینڈ ہے یہ بھی چورس شیپ میں ہے ٹری پیس میں ہے اس میں دو پیس نمک دانیاں چھوٹی ہوں گی اور ایک بڑا جار ہوگا یہ دیکھیں اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت اس کی یہ اوپر کلسی ہے یہ جو ہینڈل لگے گا بہت ہی خوبصورت ڈائمنڈ شیپ میں ہے بہت ہی پیارا بلکل ڈائمنڈ کی طرح دیزائننگ کی ہوئی ہے اس کی یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی اندر اس کے کیپ میں بھی ڈیزائننگ ہے جس طرح سوکا دھنیاں وغیرہ اس طرح ڈالا ہوتا ہے ایک اس میں اس کی چمچ ہے سپون اس کا ایک ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے یہ چیک کریں بہت ہی زبردست چیز ہے روز مرہ سب سے زیادہ پاکستان میں یہ استعمال ہو رہی ہیں سب سے زیادہ ان کی سیل ہے کریلک سپائسیز جار وغیرہ کی بہت ہی زبردست فرائیٹی ہے یہ چیک کریں یہ اس کے ساتھ چھوٹے بوکس جو ہیں نمکدانی جو ہیں وہ ہے تری پیس میں چورس شیپ کا اس کا سٹینڈ ہے یہ سٹینڈ چیک کریں بہت ہی زبردست جیسے ٹی ٹرالی ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا سٹینڈ ہے اس کا اچھی چیز ہے بہت ہی زبردست فرائیٹی ہے اس کی پرائز تقریبا آلماسٹ ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اٹھری ہنڈر تک اس کی رہے ہیں جی یہ جی اس کا بوکس آگیا اوپر بہت ہی زبردست فرائیٹی ہے یہ سپون ہے اس کے ساتھ آپ نے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی فرائیٹی ہے اور پائیدار مضبوط کریلک شیشے سے بھی زیادہ مضبوط ہے جی اور شائننگ بھی اس کی شیشے سے زیادہ ہے بہت ہی زبردست فرائیٹی ہے آج کی اور آپ نے بلکل ویڈیو سکپنا کریں انڈ تک دیکھیں ویڈیو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہماری جو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ تری بوکس میں تری پیس میں آج اس کے ساتھ ایک بڑا باکس ہے جسے ہم بٹر اپنے آپ کی ڈائننگ ٹیبل پہ بہت زبدس رونک بن جائے جس سے بہت زبدس ورائیٹی ہے یہ بھی تری پیس میں آئی گول شیپ میں آئی تکون اس کا سٹینڈ ہے سٹیل کا اور یہ دیکھیں اس کا کیاب چیک کریں یہ خوب صورتی ہے اور یہ تمام ایر ٹائٹ ہوتے ہیں ان میں بلکل بھی آپ کی جو بھی چیز ڈالیں گے ان میں نمی نہیں جائے گی بلکل نمی نہیں جائے گی اس میں یہ ڈبل بوکس ہے دیکھیں یہ ٹائٹ بوکس ہے اس کے اوپر اس طرح کے کیاب لگ جائے گا بہت خوب صورت ورائیٹی بڑا پیارہ بہت پیدار مضبوط چیز ہے یہ عجیز کا سپون وغیرہ اور یہ گول شیپ میں آئی یہ بھی 3 پیس میں یہ بھی تقریبا 1,200 300 میں آپ کو مرکیت سے مل جائیں گی امپورٹ ورائیٹی ہے میڈ ان تائیوان 3 پیس میں یہ 3 پیس باکس ہے اور یہ جی 4 پیس باکس آپ اسے اپنے کچن میں یوز کریں ہنگ کریں کچن میں سٹینڈ وغیرہ روز مرہ کے مسال جات جو ہیں اس میں سپائس وغیرہ جو بھی آپ اپنے استعمال کر سکتے ہیں کچن میں جتنے بھی یہ باکس ہوں اتنی کم ہوتے ہیں اس حساب سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس ہے بھیک ریلک میں جی تری پیس میں گول شیپ میں بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ اس طرح جی اس طرح گول شیپ میں اس کا سٹینڈ ہے بڑا فور پیس فور کے فور ایک ہی سائز میں بڑے سائز میں باکس نمک دنی سے بڑا سائز ہے ان کا اپنے سپائس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری چیزیں جو بھی آپ کچھن میں استعمال کر سکتے ہیں بٹر چلی سوس اس طرح کچھن میں چلی سوس وغیرہ اس طرح کی چیز ہے ٹائٹ ہے خراب نہیں ہوگی اس میں پیس سکتے جائم ڈال سکتے آپ اس دائنگ ٹیبل پہ استعمال کر یں جائم بٹر اس طرح کی کیچپ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں اس کا بیک سائیڈ ہے جی یہ ہنگ بھی ہو جائے گا جی دی بار میں آپ بہت سانی اس ہنگ کر سکتے ہیں فور پیس ہیں پیس تقریبا 2500 600 روپیز 3000 سے تھوڑا سا کم ہے اس کی پیس بلکل ڈیفرنٹ ورائٹی یونیک ورائٹی ہے آج کی یہ جی اس کا مکمل ویو ہم دے رہے ہیں آپ کو تمام چیزوں کا مکمل ڈسپلی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے جار آگا یا شگر پار پلس آگا جی تو کون شیپ میں آگا گول شیپ میں آگا جی چور شیپ میں سکوئر شیپ میں آگا یہ ان کے باکس ہیں بہت زبدست اور بہت خوبصورت ورائٹی ہے امید کرتے ہیں آج کی ورائٹی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو کومنٹ میں بتائیے کہ آج کی رائٹی ہماری کیسی لگی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو مل سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ وی ایپ کارک دس کاؤنٹ اللہ حافظ